اسلام علیکم سیف سوٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہنڈائز میں آئی جی پنجاب انعام غنی کی زیرے صدارت پولیس قومی رضاکاروں کے پیشہ ورانہ امور سے متعلق سگی پیو آفیس میں اجلاس اجلاس میں آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ پولیس قومی رضاکاروں کی بھرتی رینک یونیفارم اور تنخواہ بارے رولز اور آڈیننس کی حدود میں رہتے ہوئے نئے سٹینڈنگ آرڈر جاری کیا جائے نئے سٹینڈنگ آرڈر اور ایس او پیز کی تیاری کا کام جلد از جلد مکمل کر کے اسے جاری کیا جائے سٹینڈنگ آرڈر میں پولیس قومی رضاکاروں کی الیکٹرونک حاصلی کا طریقہ کار وزا کیا جائے تمامی ظلام میں پولیس قومی رضاکاروں کو تنخواہ ڈیلی ایلاؤنس کی ادائیگی بینگوں کے ذریعے کی جائے پولیس قومی رضاکاروں کا تفصیلی ریکارڈ پنجاب پولیس کے سنٹرل ہیومن ریسورس مینجمنٹ انفرمیشن سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جائے صبح بھر میں پولیس قومی رضاکار منظور شدہ ڈیزائن کے مطابق یونیفارم پہن کے ڈیوٹی سے انجام دیں ہنگامی ڈیوٹی کے علاوہ پولیس قومی رضاکاروں کو ٹرافک کنٹرول کے حوالے سے بھی استعمال کیا جائے کرون ایس اوپیز اور سمارٹ لاکڈاؤن ڈیوٹیز کے دوران بھی پولیس قومی رضاکاروں کو موسطر طور پر استعمال کیا جائے اسلام میں اے ایس پی یا ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر پی کیو آر کی ٹریننگ یونیفارم فٹنس اور ورکنگ کی منیٹرنگ پر توجہ رکھیں ناکو پہ ڈیوٹی اثر انجام دینے والے پولیس قومی رضاکاروں کو بلٹ پروف جیکٹس لازمی فراہم کی جائے قومی رضاکاروں کو پولیس افسر کی نگرانی میں ڈیوٹی پوائنٹس پر تائیونات کیا جائے سٹینٹرل پولیس آفیس میں تائیونات ڈی ایس پی پی کیو آر ریجنز اور اضلاع کے وزٹس کر کے مجموعی ورکنگ کے حوالے سے منیٹرنگ رپورٹس مرتب کریں آئی جی پنجاب انام غنی کا کاموکی میں ذہنی معذور لڑکی سے مبینہ زیادتی کے واقعے کا نوٹیس آر پیو گجنہ والے سے واقعے کی رپورٹ طلب ملزمان کو جلد ازجل گرفتار کر کے سخت قانونی کا روائی کا حب آئی جی پنجاب انام غنی کا مغلپورا میں فائرنگ سے دو افراد کی ہلاکت کے واقعے کا نوٹیس سی سی پیو لاہور سے واقعے کی رپورٹ طلب ملزمان کو جلد ازجل گرفتار کر کے سخت قانونی کا روائی کا حکم دے دی سی سی پیو لاہور محمد عمر شیخ کا سپورت داری پر گاڑیوں کی استعمال پر نوٹیس ایس پی ای وی ایل ایس اور ایس پی ہیڈ کوائٹرز سے سپورت داری پر دی جانے والی گاڑیوں کی رپورٹ طلب انتظابی اور پولیس افسران کے زیرے استعمال سپورت داری پر دی جانے والی گاڑیوں کو فوری قبضے میں لینے کا حکم اکتیس دیسمبر تک تھانوں میں موجود تمام گاڑی کو نلام عام کرنے کی ہدایت قانون کے مطابق تھانوں ویئر ہاؤسز میں موجود گاڑیوں کی فہرستیں مرتب کر کے ڈسٹرک سیشن جج آفیس کے ذریعے نلامی کرائی جائے گی گاڑیوں کی نلامی سے محصول ہونے والی رقم کو قومی خزانے میں جمع کروایا جائے گا ڈرسن سکوارڈ اور پی آر یو کا ڈکیٹوں سٹریٹ کریمنلز اور ریکارڈ جافتہ ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن مختلف سنگین جرائم میں ملوث ایک ست سات ملزمان گرفتار گرفتار ہونے والوں میں ستاسی ریکارڈ جافتہ ایک ڈکیٹ چھے سٹریٹ کریمنلز ہیں ملزمان سنیچنگ، روبری، ڈکیٹی، رہزنی اور دیگر سنگین جرائم میں ملوث ہیں سات ٹارگٹ آفینڈرز سمیت چھے عدالتی مفرور رانبی کے رفتار ملزمان کے قبضے سے ایک پیسٹل، چار موبائل فانس، ایک موٹر سائیکل اور کیش برامت ڈالفن سکوارڈ اور پولیس رسپونس یونٹ کانون شکن اناسد کے خلاف بلا امتیاز کا روائیات جاری رکھیں ایس پی ڈالفن راشد حدائی ایس پی ستر انیرسٹیگیشن محمد عیسیٰ خان کی سربراہی میں سندر پولیس کی کارروائی شہری وقار کے اندھے قتل کی سنگین باردات میں ملوث تین ملزمان گرفتار گرفتار ملزمان میں مرکزی ملزم گوھر کامران سمیت اس کے دو ساتھی امجد اور قربان شامل ملزمان نے تقریباً ایک ماہ قبل بحریہ ٹون میں شہری وقار کو اندھا دھونڈ فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا ملزم گوھر نے اپنی محبوبہ وفا کے کہنے پر مقتول وقار کو قتل کرنے کا انتہائی اقدام اٹھایا مقتول وقار مسماد وفا کو تنگ کرتا تھا جس کا ملزم گوھر کو رنچ تھا ملزم گوھر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وقار کو قتل کرنے کی واردات کے بعد موقع سے فرار ہو گیا تھا انچارج انگریسٹیگیشن سندر عمر دراز نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کا روائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کیا ڈی آئی جن ایویسٹیگیشن لاہور کی طرف سے ملزمان کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کے لیے تعریفی حصنات کا اعلان یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv موسیقی